اکی سٹوڈنٹس اب ہم پیج نمبر فورٹین کو ریڈ کرتے ہیں انڈرسٹرینڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ کی بورڈ کو سٹڈی کریں گے کی بورڈ بیٹے آپ نے سب نے یوز کیا ہوئے دیکھا ہوئے جب اپنی آئی ٹی لیب میں پریکٹیکلز پرفارم کرتے ہو یہ بھی ایک پیریفرل ڈیوائسز ہے جو کی یوز کیا جاتا ہے کمپیوٹر کو کمانڈ دینے کے لیے کوئی ٹاسک دینے کے لیے اس میں جو ہے وہ نمبرز اور لیٹرز پٹ کیے جاتے ہیں اب ایک کی بورڈ جو ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس اف کیز ہوتی ہیں سب سے پہلے آلفابیٹ کیز آلفابیٹ کیز آپ کو پتہ ہے ٹوئنٹی سکس لیٹرز ہوتے ہیں اے ٹو زی یہاں پر پٹ کیے جاتے ہیں جو کہ کچھ رائٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی بھی کمانڈ دینے کے لیے یوز کرتے ہیں فر ایکزامپل اگر میں نے اوپن کرنا ہے گوگل تو میں لکھوں گی www.google.com سو وہ ہم ان آلفابیٹ کیز سے کرتے ہیں اور اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کیو ورٹی کیو ورٹی کیوں کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ کیو ورٹی کے پیٹرن سے اس کیبورڈ میں کیز پوٹ کی جاتے ہیں that's why this is called as کیو ورٹی کیبورڈ then the next جو کی ہے وہ ہے number کیز یہاں اوپر یہ 0 سے لے کے 9 تک لکھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ number کیز ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے دوسرے سمبلز بھی لگے ہوتے ہیں جو shift اور ہم لوگ ان numbers کو پریس کر کے پھر کوئی بھی command داتے ہیں for example like this one یہ میرا لیپ ٹاپ ہے تو آپ یہاں دیکھئے اس shift کو دبا کے اگر میں add یا hash یا dollar کا sign یا percentage کا sign put کرنا چاہتی ہوں تو shift دبا کے میں ان میں سے کوئی بھی number کیز دباؤں گی تو وہ symbol جو ہے وہ put ہو جائے گا then اس کے بعد بیٹا ہمارے یہاں پہ ہے function keys جو کہ specific function کے لئے استعمال کی جاتی ہیں for example these keys f1 f2 یہ جو جتنی بھی ہیں یہ کیا ہیں یہ function keys ہیں اس کے بعد بیٹے آ جاتا ہے numeric keys یا numeric keys بھی کہا جاتا ہے ان کو یہ right side پہ ہوتا ہے keyboard کے یہ رہا اب یہاں پہ تو میرا keyboard change ہے لیکن آپ یہاں دیکھیں یہ ہوتے ہیں numeric keys اس کے بعد arrow keys ہیں بیٹا arrow keys جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم cursor کو اب left یا right different task کے لئے use کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ up کے لئے یہ down کے لئے یہ left کے لئے یہ right کے لئے etc اس کے بعد special keys ہوتی ہیں جو special task perform کرتی ہیں for example یہ window key functional key control key alter key space etc these are used for different types of functions then next page پہ ہمارا دوسرا device ہے mouse آپ کو پتا ہے mouse کیا ہوتا ہے mouse جو ہے وہ ہم dragging clicking pointing کچھ task دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک scroll wheel بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس mouse ہے تو آپ اسے back side پہ دیکھیں تو ایک ball سا ہوگا جس کو ہم scroll wheel کہتے ہیں this one ok یہ middle میں ہوتا ہے at the back side of the mouse which is used to help to move the down page and up etc اور اس کے بعد اس کے تین points یہاں پہ لکھے ہوں ہیں سب سے پہلا ہے pointer pointer کیا ہوتا ہے کہ screen کے اوپر کسی بھی چیز کو select کرنے کے لئے جو ہم use کرتے ہیں اس کو ہم pointer کہتے ہیں اور اس method کو ہم کہتے ہیں pointing then here clicking جب ہم اس کے یہ جو دو left اور right button ہے اس کو press کرتے ہیں کسی بھی چیز کو open کرنے کے لئے that is called clicking اگر ہم right سے double time click کریں گے تو وہ تب بھی open ہو جاتی ہے چیز اور اگر sorry left one this is left one اور اگر ہم left side سے click کر کے ایک پورا folder menu bar نکل آتا ہے اس میں open لکھاؤ گا جو بھی آپ نے task دین ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں then is holding holding اس طرح سے کہ آپ نے اس کو پکڑا یوں press کیا اور کوئی folder یہاں سے وہاں لے کے جانا ہے تو we hold it like this سو یہ تین اس کے characteristics ہیں جو آپ نے اس پیج پہ پڑھنا ہے اس کے بعد ہے graphical user interface graphical user interface are often point and click interface because we can simply point to an object اس کو ہمیں اکثر جو ہے وہ graphical user interface کو جسے ہم کہتے ہیں GUI کو اکثر point and click interface بھی کہا جاتا ہے یہ اس کا دوسرا نمی کیوں کیونکہ ہم اس کو simply استعمال کرتے ہیں کسی بھی object کو point کر کے open کر نے کے لیے سو mouse جو ہے وہ basically pen pencil paint brush graphics etc کیلئے بھی use ہوتا ہے if you use paint اگر آپ paint use کرتے ہو اپنے computer میں then you can see کہ like آپ اسے drag کرتے ہو mouse کے through اس پہ house بنانا ہے کوئی بچوں اس کے پاس یہاں پہ آپ نے ان کو match کرنا ہے ان کے synonyms کے ساتھ like clip drag point اب آپ ان کے synonyms ڈھونڈو کہ click pull aim snap ہے یہ آپ کپنا task ہے یہ آپ ضرور complete کرو کے اوکی دن مجھے دکھانا ہے یہاں ایک important بات لکھی ہے dogles engelbot invented the computer mouse in the 1960s اس بندے نے computer میں کا جو mouse سے وہ invent کیا تھا 1960 میں it is very important for mcqs